ایسی سیٹویشنز کو ہینڈل کرنے کے لئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کسی قسم کا پرابلم نہیں آئے گا یہ شریف خان صاحب یہ بتا دیں کہ یہ آپ کے کتنے ہیلیکاپٹر آ رہے ہیں اور یہ 47 جو نیٹ باریز ہیں تو کتنے تین ہیلیکاپٹرز ہیں جی بڑے ہیں باکستان آرمی سے ہم نے لیے اور بڑے سائز کے ہیلیکاپٹرز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی پرابلم نہیں ہوگا ہم لوگ کلوز کارڈنیشن میں ہیں کوئی پریشان ہونے کی کسی کو ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم تکلیف نہیں آنا لیں گے یہ وہاں کہاں پر لینڈ کریں گے جی یہ وہاں پر یہ دھمیال سے ٹیک آف کرتے ہیں یہ ہیلیز جو ہیں یہ اسلام آباد میں جو ہیلی پیٹ بنا ہوا ہے جہاں ہماری ٹیمز آلریڈی موجود ہیں ایمبلنسز موجود ہیں وہاں پر لینڈ کریں گے اور یہ ساری چیز کارڈنیٹ کر لی گئی ہے نہیں جی نہیں جی یہ چونکہ تین ہے تعداد زیادہ ہے ہم نے ارینڈمنٹس کیے ہوئے ہیں ایمبلنسز کے لیے بھی اور کمفرٹ اور کنوینینس کو دیکھنے کے لیے سب کو ان کو ڈسپیچ کرنا ہے ہسپیٹلز میں لوائکین کو بھی ڈیل کرنا ہے تو وہاں پر جو ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنا ہوا ہے جسے سیکٹری ایوییشن ڈی جی سی اے اور چیمن پی آئی یہ تینوں موجود ہیں اور تینوں ہیڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعلیٰ پرابلم نہیں آئے گا یہ یہ بتا دیں ٹیک آف اور لینڈنگ میں جی کتنا ٹائم لے گا جی آدھے گھنٹے سے کام لیس دن تھرڈی منٹس یہ جی جو میں اس وقت یہاں پر آپ سے یہی ارز کرنا چاہوں گا کہ ہم سمودلی یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں سیول ایوییشن کا جو ایسا ہی بھی ہے اور ان کے جو ترجمان ہے اس کی اوپر آپ کو ایک ڈیٹیل میڈیا بریفنگ دیں تینکیو جی شکریہ